نہ جانے یہ بیٹی بھی کیا عجیب چیز ہوتی ہے بیٹی جب شادی کے سٹیج سے سسرال جاتی ہے تب پرائی نہیں لگتی مگر جب وہ میکے آ کر ہاتھ مو دھونے کے بعد سامنے ٹاول کی بجائے اپنے بیک سے مختصر غمال سے مو پہنچتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے جب وہ باورشی خانے کے دروازے پر نامعلوم سی کھڑی ہو جاتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے جب وہ پانی کے گلاس کے لیے ادھر ادھر آنکھیں گھماتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے جب وہ پوچھتی ہے واشن مشین چلاؤں گیا تب وہ پرائی لگتی ہے جب میز پر کھانا لگنے کے بعد بھی برطن کھول کر نہیں دیکھتی تب وہ پرائی لگتی ہے جب پیسے گنتے وقت اپنی نظریں چھڑاتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے جب بات بات پر غیر ضروری کہہ کہہ لگا کر خوش ہونے کا ڈراما کرتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے اور لوٹتے وقت اب کب آئے گی اس کے جواب میں دیکھو کب آنا ہوتا ہے یہ جواب دیتی ہے تب ہمیشہ کے لیے پرائی ہو گئی ایسے لگتی ہے لیکن گاڑی میں بیٹھنے کے بعد جب وہ چھپکے سے اپنی آنکھیں چھپا کے خوش کرنے والی کوشش کرتی ہے تو وہ پرائی پن ایک چھٹکے میں بہ جاتا ہے تب وہ پرائی سے لگتی ہے ارے نہیں چاہیے حصہ بھئیہ میرا مائکہ سجائے رکھنا کچھ نہ دینا مجھے صرف محبت برقرار رکھنا پاپا کے اس گھر میں میری یاد بسائے رکھنا بچوں کے ذہن میں میرا مان برقرار رکھنا بیٹی ہوں ہمیشہ اس گھر کی یہ اعزاز سجائے رکھنا بیٹی سے ماں کا سفر بے فکری سے فکر کا سفر رونے سے خاموش کرانے کا سفر غصے سے تحمل کا سفر پہلے جو آنچل میں چھپ جائے کرتی تھی آج کسی کو آنچل میں چھپا لیتی ہے پہلے جو انگلی پہ گرم لگنے سے گھر کو سر پہ اٹھایا کرتی تھی آج ہاتھ چل جانے پر بھی کھانا بنایا کرتی ہے پہلے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روچایا کرتی تھی آج وہ بڑی بڑی باتوں کو ذہن میں چھپایا کرتی ہے پہلے بھائی دوستوں سے لڑ لیا کرتی تھی آج ان سے بات کرنے کو بھی ترس جاتی ہے ماں ماں کہہ کر پورک گھر میں کھیلا کرتی تھی آج ماں سن کے آہستہ سے مسکڑایا کرتی ہے دس بجے اٹھنے پر بھی جلدی اٹھ جانا ہوتا تھا آج سات بجے اٹھنے پر بھی لیٹ ہو جائے کرتی ہے اپنے شوگ پورے کرتے کرتے ہی سال گزر جاتا تھا آج خود کے لیے ایک کپڑا لینے کو ترس جائے کرتی ہے سارا دن مفت ہو کے بھی بیزی بتایا کرتی تھی اب پورے دن کام کر کے بھی کام چور کہلائے کرتی ہیں ایک انتہان کے لیے پورے سال پڑھا کرتی تھی اب ہر روز بغیر تیاری کے امتحان دیا کرتی ہیں نہ جانے کب کسی کی بیٹی کسی کی ماں بن گئی کب بیٹی ماں کے سفر میں تبدیل ہو گئی دوستو بیٹیوں کی امیدوں پر فقط باپ پورا اترتا ہے یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں بابا مجھے چھوڑ کر گئے تو زمانے نے بتایا جن بیٹیوں کا باپ نہیں ہوتا ان کا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا بیٹے اگر اولادیں نرینہ ہوتے ہیں تو بیٹیاں بھی اولادیں نگینہ ہوتی ہیں اور ان لگینوں کو ٹھیس نہیں لگنی چاہیے چاہے وہ اپنی ہویا پرائیں اور جز دن تم بیٹی کے باپ بن جاؤ گے تب تمہیں وہ مال نہیں مان نظر آئے گی ہر بیٹی کا باپ بادشاہ نہیں ہوتا پر ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے شہزادی ضرور ہوتی ہے بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے ان کے لیے تو اسی گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں بیٹے نعمت ہیں اور نعمتوں کا حساب دیا جائے گا بیٹیاں رحمت ہیں اور رحمت کا کوئی حساب نہیں بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہیں اور یہ پھول آپ کے گھر کی زینت ہیں رحمت کا دروازہ بخشش کا ذریعہ اور جہنم کی ڈھال ہے بیٹی کی قدر کریں بیٹیاں سب کے نصیب میں کہاں ہوتی ہیں گھر جو خدا کو پسند آ جائے وہاں ہوتی ہیں بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور رحمت کبھی بوجھ نہیں